دفنائے جا رہا تھا اندر فرشتوں کا حجوم لگا ہوا تھا یہ وہ وغیرہ وغیرہ اتنی اتنی باتیں ہو جاتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ پاکی ذاتیں وہ جو چاہے کر سکتی ہے عذاب بھی نظر آ جاتی ہے قبر سے اور لائٹس وغیرہ بھی آ سکتی ہیں نظر سلام علیکم پیار ویور کیسے ہیں آپ امید کا تو آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے میں بلکل ٹھیک ہوں اور امن سون کے ساتھ اپنی لائف انجوئے کر رہا ہوں آج کر میرا بھی لوگ ہے فاسٹ بھی لوگ وہ یہیں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج بھی ہم اتھر ہی ہیں کیونکہ تقریباً کل یا آج کبھی پروگرام بن سکتا ہے میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کر رہا اور بھائیوں سے بھی نہیں پوچھا ابو جان والوں سے بھی نہیں پوچھا ابھی چلیں گے ادھر وہاں پر جہاں پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ہاں جان پودکی ہوتی ہے تو وہاں پر بیٹھتے ہیں تین دن ہر جگہ پہ ایسے ہوگا ہے نا آسف بھائی بلکل ہر جگہ پہ کیا ہر مسلمانے سے کرتا ہے تین دن تقریباً وہ بیٹھتی ہیں تو ادھر چلتے ہیں وہاں پر پھر مشاورت بھی ہو جائے گی کہ آج جانا ہے کل جانا ہے پر سون جانا ہے کتنے بجٹ جانا ہے تو ابھی چلتے ہیں ادھر جانبی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزدار ویڈیو کی جانب لیٹس گو پیار ایویور ابھی پہنچ چکے ہیں ارشاد بھائی جو جگہ کا کام کیا جا رہا ہے وہاں پار کیونکہ ابھی تو بند ہے مجھے لگتا ہے کہ سردی کی وجہ یا پھر بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ مسئلہ مسائل ہوتے ہیں اس کام میں ابھی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ بنے ہوئے ہیں جی ماحول اور یہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جانی یہ پیلر وغیرہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے اور یہاں تک ارشاد بھائی مٹی ڈال لی ہے ایسے اس کو فل بٹا فل مٹی ڈال لی ہے ہاں صحیح ہو گیا زبردست تو جی یہ کام ہو رہا ہے ان کا سارا اور دیواریں وغیرہ ہو گئی اور سنٹر کے جو بھی نقشہ نقوش تھا وہ کمپلیٹ ہوا پڑا ہے باقی اس کا رہ گیا ہے اوپر کا کام ایسے نا جیسے بندہ اوپر جاتا ہے اچھا اچھا صحیح ہو گیا اس کی چنائی وغیرہ مزید کرنی ہے ابھی سردیاں بھی ہیں موسم کافی خراب ہیں جب ڈیہی مو نکل آئیں گے اس کے بعد پھر دوبارہ شروع ہوگا کام ایسے نا اور ایک گائے بچی ہوئی ہے وہ بشاید سیل کر دیں لگانا میں پڑتا ہے ایسی چیز بنانے کے لیے بہت پیسہ درکار ہے اصل مسئلہ یہی ہے مسئلہ بھی یہی ہے ابھی تو آگے بھی بڑھنا ہے ادھر جانا ہے آپ نے یہ آپ کی جگہ ہے ابھی میری جان بات یہ ہے یہ سائد ہے نا یہ والی یہ دیوار وہاں تک لے جانی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اور اس طرح سے بھی دونوں سائٹوں سے یہ دیواریں آ جائیں گے اس کے کمپلیٹ پھر اس میں بھرتی ڈالنی ہے اور تھوڑا سا بجٹ کا مسئلہ ہے کیونکہ ایٹیں میری جو تھیں یہ تو پہلے میں نے لے رکھی تھی ابھی جو جانور وغیرہ بیچ رکھے تھے وہ سارے اس میں لگا دیا ہے ابھی ایک گائے ہے تو کبھی سوچتے ہیں یا دودھ دیتی ہے اس کو نہیں بیچوں پھر سوچتا ہوں اگر اس کو نہیں بیچوں گا تو یہ نہیں ہونے والا تو پھر اس طرح کچھ موسم بھی ابھی ساتھ نہیں دے رہا انشاءاللہ موسم درست ہو جائے تو پھر بناتے ہیں کہ ایٹیں اور مگوانی ہے ابھی یہ مگوانی ہے جس طرح آپ کام کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک گائے تو یہاں آئے گی اس جگہ پہ بس بہر حال وہ بات ہے میرے بھائی اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ 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 تو یہ چیئے ان کے مسئلے مسائل ہیں فی الحال یہ کام کچھ کچھ رکا ہوا ہے لیکن کوئی بہر نہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ پاک بندے کی نا محنت بھی دیکھتا ہے اس کی نیت بھی دیکھتا ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے اہستہ اہستہ اوپر چلا جاتا ہے جو محنت نہیں کرتا سو جاتا ہے رک جاتا ہے فر وہ تو اس کی مرضی ہے خواب دیکھیں گے تو تعبیر ملے گی جس کے خواب نہیں اس کا مستقبل نے اس کی تعبیر بھی نہیں مستقبل ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کیونکہ بات یہ ہے میرے پاس اور جگہ تو ہے نہیں صرف یہی ہے جس میں میں گھر بنا رہا ہوں ابھی تین لڑکے ہیں میرے اچھا الگ الگ گھر بنا ہوں تو ان کو تینوں کو کیسے ایڈجسٹ کر پاؤں گا اب ایک دوسرا کے اوپر بنا کے دیں گے تو ابھی بنیادیں اگر صحیح سے ہوں گے تو پھر ایک کمرہ صحیح بھلے اگر ہوتا رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے آگے چلتے رہے گا تو اس طرح ایڈجسٹ ہو جائے گا اگر بنیادیں مضبوط ہوں گی تو باہر باہر تو نہیں کرنا پڑے گا یہ کم تو یہ سوچ کے اتنا کچھ کیا ہے چلیں جی ما شاء اللہ اللہ پاک آپ کو حمد کو عدد ہے اور آپ یہ گھر بنا لیں تیار کر لیں کیونکہ اس کے تین بیٹے ہیں ایسے نا تین بیٹے ہیں تو ایک کا ادھر ہوگا پھر اس کا اوپر ہوگا پھر اس کے اوپر ہوگا یہ جو ہے بلکل نیچے نیچے ہوں گے ہمیں چلو ایک چھوٹا سا کمرہ ہی دے دیں گے نا ہاں مشکل سے وہ بھی دیتے ہیں آج کل چلو اتنا کچھ کر کے دیا تو اتنا بھول کے بھی آنکھوں میں حیاء ہوگی چلو اللہ اللہ پاک کرم کرے گا انشاءاللہ اور آج کا ادھر بھی موسم بلکل ویسا ہے جیسے ہمارے رحیم یار خان میں ہوتا ہے نہ آپ کو نظر آئے گا کہ بدل ہے نہ آپ کو نظر آئے گا کہ دھند ہے بلکل سیم ایسے محول بنا ہوا ہے جیسے بہت سے کیسے بنا ہوا ہے چلی ہے جی چلتے ہیں آسے بھائی چلیں ہوتا ہے آج چلتے ہیں آسے بھائی کیا جی یہ دیکھیں یہ ایک گائے ہے اور سردیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے پھر یہاں پر یہ محول بنایا جاتا ہے ان کے اوپر گندی وغیرے ڈال دی جاتی ہے ہاں جی کیسی ہو ٹھیک ہو تو بھی ایسے ٹھیک ہے مزے میں ہو اور یہ ہے گائے اور یار مارو نہیں غصہ نہیں کرو اور اس کے بعد اس کا یہ ہے جی بچہ بچی ہے کہ بچہ ہے یہ جی اس کی بیٹی ہے بڑی بیٹی ہے بڑی چھوٹی ابھی والی ادھر ہے ابھی والی وہ اندر کھڑی ہے سردی ہے نا جو چھوٹی ہے جی ابھی والی وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسی ہے یہ کھڑی ہے ماشاءاللہ میری سویٹ یار یہ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مرگا بھی رکھا ہوا ہے یہ بھی اندر سردی کی وجہ سے نا اندر پیارے اندر اگر اس طرح کا روم بنا ہو نا یہ جو اسے بھائی بنا رہے تھے ادھر اب اندر ہمیں ادھر کھڑا ہوں نا فل بڑا فل گرمی محسوس ہوری ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے محول ہے اگر یا سردی ہے نہیں یہ اپنی ماں سے ملنے جائے گی چلو آج 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 چلو سہی ہو گیا ماشاءاللہ جی تو یہ محول ہے یہاں پر آسے بھائی کا یہ ماشاءاللہ چھوڑ چھوڑ جانوار ہیں بڑے بڑے جانوار ہیں تھوڑے تھوڑے ہیں زیادہ نہیں ہیں تو یہ ان کا ہے جی کچھن یہ دیکھیں بلکل ادھر سے ادھر سے لاکر ادھر تک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھن ہے اوپر خکھڑے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور غلطی سے بھی اگر زیادہ آگ جلا جیتے ہیں آپ کو سمبھل لے کہ یہ گیا اس لیے اس میں تھوڑی تھوڑی گوھوں والی جلانی پڑتی ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں گوھے جال رہے ہیں میں نے تھوڑے تھوڑے دیکھیں یہاں پہ نا وہ چائے بن رہی ہے ہاں یہ دیکھیں جی یہ جی کافی کافی بن رہی ہے یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں میبر یہ بن رہی ہے جی کافی چائے وغیرہ اور یہ رکھا ہوا ہے توا وہ جی وہ نیو توا ہاں وہ دوسرے والا تھا نا وہ یعنی کہ یہ ایسے اس کی حالت ہو گئی تھی ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جل کے فنا ہو گیا ہے ہاں اچھا اچھا یہ پھر کارل اس کو نا نیا لیا ہے ہاں صحیح ہو گیا یہ کافی نیو ہے اور یہ دیکھیں جی وہ جو میں ادھار اپنی سٹی میں ڈھونڈ رہا ہوتا نا یہ وہ لگی ہے اسے بولتے ہیں تھاپی تھاپی پر ہار چیز بنائی جاتی ہے اگر زیادہ آپ جلائیں گے تو اوپار آگ لگ جائے گی یہ دیکھیں نا ٹوٹل لکڑیاں لگی ہوئی ہیں چھات بہت مضبوط ہے ملکو صاحب ملکو کیسے ہو تبیہ سیاہ ٹھیک ہے یہ بڑی آپ نے پہنی ہوئی ہے ہوا یہ یہ بھائیڑ بھی میلے نہیں ہوتی جتنی آپ نے اس کو کیا ہوا ہے یہ یہ ہے یہ بھی اریجنل بھائیڑ والی ہے نا ہاں بھائیڑ کے لگے ہوئے اس کو وہ کیا سرین میں بھول گیا ہاں ہاں کیا ہاں اس کو چھوڑ ویسے یہ ماشاءاللہ گرم ہوتی ہے کتنا آپ کا کیا نام ہے ملکی نہیں ملکو کیا نام ہے ملکو بڑا مشہور ہے آپ بڑے وہ فنکار کے ہم نام ہو سنگر کے اور آپ ملکی بولتے ہو ہاں جی وہاں ایسا نہیں کرو کیا نام ہے ملکو ہاں زندہ باد یہ ہوئی نا باد یہ اب آیا جی لائن پہ یہ دیکھیں ویور یہ علاقہ ویلیج کا اور یہاں پر سارا گرین گرین محول ہے سارے کا سارا یہ دیکھیں جہاں تک نظر جاتی ہے نا سارا گرین ہے ماشاءاللہ اور یہ وہ ٹویل ہے جہاں پر ہم بچپن سے نہا تیار رہے تھے اب ختم ہو گیا بڑا زبرداستہ یہ ویور ابھی موجود ہیں ہم ایک اور جگہ پہ پیور ویلیج لائف کی دنیا میں بڑک آ رہا ہوں تھوڑی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گندم ہے جی اب اتنا ہو چکی ہے مزید اس کے چاروں کونوں میں نا یہ سرم لگا دیتے ہیں جو میرے گھر میں تھی یہ دیکھیں یہ ساری ٹھیک ہے اور یہ جو سرم ہے یہاں پر اس کی آئی مین یہ ابھی کچھی ہے یہ ہے ابھی دوسری وریٹی جو میں نے لگائی تھی وہ نہیں ہے یہ اور ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا محل اور یہ جس سنٹر سے اس کا بننا جا رہا ہے نا یہ دیکھیں یہ کتنی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں واہ جی واہ آج اگر دھوب ہوتی نا تو بہت ہی پیارا کا مناظر لگنے والے تھے یہ بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا پیارا مار اور خجوریں وغیرہ بھی موجود ہیں تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں واہ جی واہ کتنا پیارا گاؤں تھا نا ہمارا ہے بلکہ ابھی بھی ہے ماشاءاللہ اور مزید آپ کو دکھاتے جاتے ہیں ایسے چلتے جائیں گے مزید دکھاتے جائیں گے یہ جو خجوریں ہیں نا یہ والی جو نظر آ رہی ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ اس کی خجی نہیں بنتی مطلب کھانے والی ایسے نہیں بنتی اس کے چھوارے بنتی ہیں چھوارے بنتی ہیں پھر بندہ مزے سے کھا سکتا ہے اس کے اوپر پکتی نہیں ہے خجور ہے یہ ایسی خجی ہے اسے ہماری لینگویں میں بولتے ہیں گوپا خجی یہ ہے گوپا خجی اور یہ چھواروں کے کام آتی ہے ماشاءاللہ ادھر سجاد بھائی بھائی آگیا جا رہی ہیں میں دیکھیں اور میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ محول کسی نے ساگ کھانا ہو تو مجھے جلدی جلدی کومنٹ کر دو میں ادھر ہی موجود ہوں تو یہ سارا نکال کے نا آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ پیارے بیوار یہ دیکھیں یہاں پر یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ بھی گندم ہے اور ساتھ میں یہ دیکھیں یہ بھی گندم ہے یہ زمین میں بالکل ابھی نکل رہی ہے اور یہ والی ماشاءاللہ فل بٹا فل ہو چکی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ جلدی کاشت کی گئی تھی اور یہ کافی لیٹ کاشت کی گئی تھی تو بتاتا چلوں یہ جو صوبیہ فرمان والے ہیں یہ ان کے ابو کی ہے اور اس میں کماند بھی کاشت کیا ہوا ہے اور اوپر گندم بھی کاشت کی ہو یہ مطلب ایک ہی زمین میں ڈبل فصل اور یہ چونکہ سنگل ہے یہ دیکھیں یہ سارا رکبہ وہاں سے لے کر ایسے آریا 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 ابھی گندم کا ٹائم ہے نا اسی وجہ سے یہ گندم کاشت کی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور یہ والی بھی ہو جائے گی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ مزید یہ بھی ہو جائیں گی اللہ پاک نے جو ریزن دینا ہوتا ہے وہ ضرور دیتا ہے کیا بن گیا پروگرامہ اچھا دیکھتے ہیں جی کتنا ہے ابھی گنتی کر رہے تھے پچیس مرلے بتا رہا تھا یہ بھی اپنے گھر کی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ ہو جائے گی نا میں نے بھی کاش کی ہوئی ہے میں آپ کو اپنی بھی دکھاتا ہوں گندم میری کہاں پہ ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں وہ بہت دور ہے میں تو تھک رکھ گیا ہوں تھکا رکھا ہوں ہے یہ جو بڑے وہ سامنے والے دراکھتے ہیں یہ والے دراکھتے ہیں ان کے برابر ہے ادھر ہے نا چلیے جی چلتے ہیں یہ والے قریب ہیں یہ نہیں وہ آخری والے آخر والے ہیں چلو جی چلو پیارا بیور یہاں پر ایک گھر ہے جو کہ بہت اول ہے زیادہ اول بھی نہیں ہے اور زیادہ وہ بھی نہیں ہے مطلب جیسے ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گھر ہے جی سامنے آپ اندر آرہا ہے فل بٹا فل کچھا یہ پتہ ہے کس کا ہے یہ ہے جی وہ نہیں ہے کوسر عرفان والے جو کوسر ہے یہ ان کا گھر ہوا کرتا تھا اس کے امی ابو ادھر رہا کرتے تھے اور یہ پتہ نہیں کب کے چھوڑ گئے ہیں ختمہ بین کی حالت بھی نہیں ہے یہاں پر حالانکہ لگ رہا ہے آپ کو کوئی کبھی انسان بھی بسا کرتے تھے یہ حال بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اب تو خوفناک بن گیا ہے ادھر دیکھیں دیواریں یہ سامنے کی دیواریں یہ سنٹر یہ سارا سسٹم محول کیسا بنا ہوا ہے یہاں پر رہیش تھی جی ان کی اور یہ والے مقام تھے کوسر عرفان عرفان والوں کو نہیں کوسر کا وہ ادھر رہا کرتے تھی پیارے بیوار ابھی پہنچ گئے ہیں آنسے بھائی نے جہاں پر یار یہ مستاجری کی ہوئی ہے نا ٹھیکے پہ مطلب جو رکبہ لیا ہوا ہے اس نے پندرہ مر لیا یہ چلو یہ دیکھیں جی یہ والی ہے ادھر سے لے کر یہ بیچ میں ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہلکی ہلکی ییلو کلر کی ٹھیک ہے گندو یہ ماں کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ ییلو جیڑ سے اس کے بیاد پھول بٹا فول گرین ہے وہ والی نہیں بس یہ حصہ یہ والا جو ہے ٹھیک ہے تو یہ حصہ آسے بھائی نے کاش کیا ہوا ہے ما شاء اللہ یہ دیکھیں گندو بھی اچھی خاصی ہوئی پڑی ہے اب اس کی دیکھ باہر چل رہی ہے مزید اور کبھی زمانے میں یہ بھی زمین ہماری ہوا کرتی تھی وہ جہاں تک یہ پودے نظر آ رہے ہیں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہ والے یہ پودے نظر آ رہے ہیں یہ ہماری ہوا کرتی تھی بہت پہلے پیر مشکلات آئیں کچھ زندگی میں تو یہ سیل کر دی تھی اچھا اس وقت بھی ہم یہاں پر تھے ایسا نہیں ہے کہ ادھر خان پر مجھ لگے تھے اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آسے بھائی کی گندو ماری ہے اور یہ جو پٹی ہے مکمل وہ وہاں تک پندرہ مرلے یہ اوپر والی اور پندرہ مرلے وہ جہاں تک یہ بنی ہوئی ہے یہ کم ہے یہ چھوڑ چھوڑ سی تو یہ پندرہ مرلے دوبارہ تیس مرلے یہ آسے بھائی نے کاشت کی ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور کوشش ہے کہ اللہ پاک جتنا رزق دینے والی ذات ہے وہ جتنا جیس کے نصیب میں اتنا دے دے گی یہ دیکھیں یار وہ تو ٹھیک ہے اس کو کیا ہوا ہے اس کو کیا ہوا ہے وہ اوپر والا حصہ تو ٹھیک ہے وہ یہاں پچھلے میں چھوڑے میں وہ خالی پڑا رہا ہے چلو یہ دیکھیں یہ کچھ کافی ہاتھ اگر اس کو ایسے ہونا چاہیے تھا جیسے یہ ہے نا ایسے ہونا چاہیے تھا لیکن وہ دوسری کمزور ہے کافی کوئی نہیں اللہ پر کرم کرے گا انشاءاللہ روزی دینے والے ذات اللہ کی ہے وہ ہی دے گا پھر انشاءاللہ پیارہ بیور اب ہی پہنچ گئے ہم اپنی گندم میں یہ دیکھیں یہ ہے جی ہماری گندم ماشاءاللہ اور وہ وہاں تک ہے تھوڑی تھوڑی کر کے ایسے 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 یہ ہے پانچ کنال ہوتی ہے اور پانچ کنال میں تقریباً ہم دس بھائی بارتے ہیں جو جو گندم آتی ہے جس کے خاتے میں وہ ہم لے لیتی ہیں تو یہ یہ ہے جی ہماری گندم ماشاءاللہ اور آس پاس بھی باقی لوگوں کے سب کی گندمی گندم نظر آئے گی آپ کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور سردی اس قدر ہے نا ماشاءاللہ صبر دست ہے یہ گندم کیسے لے گی آپ کو کومن میں ضرور بتانا ہے اور اگر کوئی کاشتکار بھیرا مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے یا اس میں کسی چیز کی کمی پیشی ہے اگر کمی پیشی ہے تو آپ بلیز بتا دیجئے گا ہے پیارے بیور اکثر میں نے ویڈیوز بغیرہ میں دیکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا لیڈر میں نے پہلے بھی یہ بات ایک نیو چینل تھا اس پر میں نے کہی تھی کہ جب بھی کوئی لیڈر یا کوئی مشہور بندہ جب مرتا ہے تو اس پر بہت زیادہ موجزات دکھائے جاتی ہیں آپ نے بھی میرے تھامنل پر دیکھا ہو کہ کون سا موجزہ ہو گیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے میں دیکھیں ایسے بہت ساری ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ قبر میں فلان کے قبر پر موجزہ ہو گیا وہ زندہ ہو گیا فلان طرح کی کیا بولتے ہوں سے کے لائٹس آ رہی تھیں جب اس کو دفنائے جا رہا تھا اندر فرشتوں کا حجوم لگا ہوا تھا یہ وہ وغیرہ وغیرہ اتنی اتنی باتیں بناتے ہیں نا لوگ اپنے ویوز کی خاطر صرف ویوز کی خاطر تو میرا مقصد یہ تھا کہ ان کو میں صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ جو ساتھ ہوتی ہے وہ دکھایا کریں عام طور پر نماز ہو جاتا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ پاکی ذات ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے عذاب بھی نظر آ جاتی ہے قبر سے اور لائٹس وغیرہ بھی آ سکتی ہے نظر لیکن وہ کبھی ویڈیو میں دکھاتے نہیں ہیں جو موڈزے لکھے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کسی نے دکھایا ہے ایسے بھائی ہم نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوگی کسی کوئی بھی نہیں دکھاتا بلکل اسی طرح میں صرف یہ سمجھانایا تھا ویسے بھی میں نے دوسرے دن آنا تھا اس قبر پر کہ چاچا جان کے حق میں دعا بھی کر سکیں ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کر سکیں اور فاتحہ خانی بھی کر سکیں اور جو جو ان کے حق میں بہتر ہے ہم وہ کر سکیں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پھر کال تک چلے جانا ہے تو پھر پتہ نہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب وپس آنا ہے نہیں آنا اور یہ جو میرے چاچا لال جان تھے بہت ہی نائس بندے تھے اور آپ نے ان کا ہسنا بیٹھنا اٹھنا سب کچھ میں نے آپ کے ساتھ دیکھا تھا میں ادھر بھی ملاقات کیا کرتا تھا ان سے جب بھی آتا تھا وہ کھڑے ہو کر ملتے تھے بزرگ تھے لیکن وہ کھڑے ہو کر ملتے تھے اببو جان کی بہت عزت کرتے تھے اور ہم کیونکہ بچے ہیں ہماری بھی بہت عزت کیا کرتے تھے اللہ پاک ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو روشنیوں کا ایک باغ بنائے جنت کے باغوں میں باغ بنائے اور جتنے بھی انسان ہیں انسان کی زندگی میں بہت سارے گناہ ہوتی ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہوتے ہم نہیں جانتے ہوتے اللہ پاک کی ذات بہتر جاننے والی ہوتے کوئی بھیگر ان کا جھوٹا موٹا جو بھی گناہ ہے اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے اپنے پیارے حویب محمد مرتفع صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے آمین سمع آمین آپ صاحب نے بھی دعا ضرور کرنی ہے اور ابھی چلتے ہیں جی واپس مزید تھوڑی سی فاتحہ خانی کر لیتی ہیں اس کے بعد ہم پھر واپس چلے جائیں گے ٹھیک ہو گیا بیسٹ آف لک اللہ حمدللہ ویور ہم نے دعا وغیرہ بھی کر لی ہے خاتحہ خانی بھی کر لی ہے ماشاءاللہ مزید دعاوں کے ساتھ چلتے ہیں واپس اور دیکھ لے نا ہمارا ہمارا یہ ہے ٹھیک ہے ہر کسی کا آخری مقام مسلمانوں میں یہ ہی ہے تو پیر گروڑ کس بات کا کوئی جھومپڑی میں ہے تو یہ ہی آ رہا ہے اور کوئی اگر جھومپڑی میں نہیں ہے تو وہ بھی یہ ہی آ رہا ہے اور ایک چیز آپ کو دکھاؤں یہ یہ والی یہ یہ سامنے والی تختی لگے والی کبر یہ ہے زین کی جو آپ جانتے ہیں اس کو بھی لوگ چنم بھی رہا ہے ہمارے کزم تھے شاہد بھائی یہ ان کی کبر ہے اور اب ہی چلتے ہیں جی واپس اور یہ کبرستان ہے جی یہاں کا پیارے بیور ادھر میں واپس آیا تھا گھروں میں اور دیکھ رہا دیکھنا چاہ رہا تھا بڑھ کے پوچھنا چاہ رہا تھا احمد بھائی سے کہ کب کا پروگرام ہے وہ تو نہیں ملے وہ بستی میں چلے گئے ہیں تھوڑا سا تو ابھی سبب بھائی یہاں پر موجود ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ بے وہ کو سبا دیکھا تھا ڈالے پر باقی کسی کو نہیں دیکھا تھا تو احمد بھائی کدھر گئے وہ کسی کام سے گئے ہیں شہر پوچھنا یہ تھا کہ کب آپ کو بتایا تو ہوگا کب کی تیاری ہے وہ صبح ابو نے کہا کہ مخلص بھائی والے جا رہے تھے نا صبح تو چلے گئے وہ پھر ہمیں ابو نے کہا کہ آپ لوگ بھی چلے جائیں پھر آپ کے بھائی نے کہا کہ آج ہم نہیں جاتے کیونکہ کال کا دن ہے پھر پرسو والے دن خیرات کریں آپ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے نا دوبارہ سے لے جائیں تو جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کاج کل دور کتنی چاہ رہا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے کہا چلیں ایک ساتھ جو ہے نا دو دن ہم اور رہ جاتے ہیں ایک ساتھ سب چلیں گے تو کال کا دن اگر کال جو ہے نا خیرات کرتے ہیں ٹھیک ورنہ پھر پرسو والے دن چلے جائیں گے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا اگر کل خیرات کھا لی تو پھر کل خیرات کھا کے واپسی چلو صحیح ہو گئے یہ بھی میرا ذہن بن گیا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ابھی کدھر جا رہی ہیں میں ابھی واپسی آپی کے گھر چلو صحیح ہو گیا میں بھی آ رہا ہوں پھر تو پیار رویور احمد بھائی اور ابو جان والوں کا سب کا یہی پروگرام بنا ہے کہ کل کا دن کل ہو سکتا ہے کل کا دن نہیں تو پرسو خیرات کا پروگرام ہوگا وہ کر کے پھر ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ تو آج سورج بلکل بھی نہیں نکلا اور مزید احمد بھائی بھی کہیں پر چلے گئے ہیں اسلام بھائی اور اسگر بھائی وہ بھی واپس چلے گئے ہیں ان کے ساتھ جو بھی سواریاں تھی وہ واپس چلے گئے ہیں اب ہم رہے گئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم ابو جان والوں کے ساتھ جائیں گے کیونکہ ابو جان کا بھائی تھا وہ یہاں پر رکھیں گے جتنے دن وہ ہیں ہم بھی ہیں جب وہ جائیں گے تو ہم بھی واپس چلے جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد پیارے بیور آج سے کچھ ماہ پہلے عفضل بھائی اور اس کی وائف ادھر گاز گوس کر رہے ہوتے تھے تو یہ ان کے باغات ہیں جی وہ عام ہیں یہ عام نیو لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ماشال ہو گیا اور بہاریں بھی ہے اب یہ غلام نبی بھائی کے لیے کے پاس ہے زمین یہ والی اور یہ جو سرم چھوڑی ہوئی ہے نا یہ سرسون یہ بڑا ہوگا مزید اس پر پھول وغیرہ بھی آ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں جی اور یہاں کے جو محول ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے ہستہ ہستہ کر کے یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فنی ویڈیو میں ہم نے جمپ لگائے تھے ٹھیک ہے اس اس ہی اس میں گھس گئے تھے پھر آسف بھائی نے کہا تھا کہ کوئی خیرات خرور نہیں ہے پھر ہم نے جمپا تھا تو یہ ہے جی پھولوں والی جگہ ہم یار اتنے پہلے بہت زیادہ پھول ہوا کرتے تھے اب دنکا دنکا سے نظر آ رہے ہیں نہیں یہ لگ رہے ہیں نا اچھا یہ پھول یہ دیکھے یہ نئے لگ رہے ہیں ابھی چھوٹے 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 چلیں جی کوئی نہ بہار کا مہینہ ابھی نہیں ہے نا بہاریں ختم ہو گئی ہے اب اس ان پر بیج بنیں گے بیج اگلا مہینہ ہے بہار کا تو ایک اور چیز بتاؤں بڑی زبرداس بہت ہی زبرداس چیز ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور بتاتا ہوں جو زبرداس چیز کونسی ہے ٹھیک ہے اور ادھر یہ جو عام نظر آ رہے نا آپ کو یہ جب عام لگتے ہیں تو ہم ادھر سے عام توڑ کے لے جاتے ہیں خان پور پھر کھاتے ہیں یہ ہے کونسا ہے لنگڑا یہ ہے جی لنگڑا اور اس کے بعد وہ گونگلو اور اس کے ساتھ بھی گونگلو وہ نہیں ہوتا ہے لندن میں گونگلو گونگلو یہ وہی گونگلو ہے سمندار کو اشارہ کافی آپ بتانا ضرور ہے گونگلو کس کو بولتے تھے پیارے بیور یہ دیکھیں یہ ہے جو آر اور اس کا کلر کلور چیک کریں کیسا ہے ییلو بھی ہے گریم بھی ہے یہ بڑا پیارا لگ رہا ہے محول یہ ایسے وہ ادھر تک ہے سارا زبرداست ہو گیا یہ دیکھیں کپنی پیارا محول ہے پیارے بیور سارا ادھر ادھر کا محول گھومنے پھرنے کے بعد ابھی جا رہے ہیں واپس وہ سامنے روڈ ہے اور یہاں پر مامو جانوانوں کی چکی جو ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں وہی ہے تو میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بہت ویڈیوز میں دکھا چکا ہوں تو اب مزید دکھانا اچھا نہیں لگ رہا ہے ابھی بس یہ فیلنگ چیک کریں اس کی آئے یہ دیکھیں جبردست ہے تو ابھی چلتے ہیں سیدھا واپس اور پھر باقی کے جو محول ہے وہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے گھر اولڈ یہ یہ والے ایدھار اس کے مکان کے اوپر کھڑا ہو کر میں نے آپ کو ویزیٹ کر آیا تھا ٹوٹل ٹھیک ہے یہ ہمارے وہ چاچے منظور کی پٹکی نگر آ رہی ہے ہلکی ہلکی یہ دیکھیں وہ ہے گھر میں ٹھیک ہوں گا ابھی چلتے ہیں یہ سیدھا ایک شاپ ہے وہاں پر آسے بھائی نے مجھے دعوت کی ہے وہاں پر چلتے ہیں کچھ پڑیاں ٹکیاں وہ کھاتے ہیں وہ ہوتی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ پیارے پہنچ چکے ہیں جہاں پر ہم جا رہے تھے یہاں ٹکیاں پڑی تھی لیکن ابھی نہیں پڑی ہیں تو اندر چلتے ہیں جی یہاں پر ہمارے موزز نکر آسے اللہ پڑی تھی کیسے ہو سکتے ہیں الموجودہ اللہ پڑی تھی کیا ہے اسلام علیکم و علیکم و السلام مامو کیا ہے ماشااللہ ماشااللہ بھئی وہ نہیں لگتے وہ دلہن کو نہیں لگتے پیلا پیلا یہ ہلدے ہاک پی لے کرتا ہے وہ بندہ ہے اور ٹھیک ہے اس لئے نہیں پڑی بہت بہت تھنڈ ہے اس لئے میں نے آنڈا رکھی رہی ہیں یہ سامانہ در سردی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ادھر ادھر دکھانا کتنے ٹکیاں پڑی ہیں یہ کتنی ٹکی پڑی ہے یہ چار چار آٹھ ہے یہ ماشاءاللہ آٹھ ٹکی پڑی ہے اور چاچا ہمارا جا رہا ہے اسلام علیکم کیا رہن ٹھیک ہو ماشاءاللہ جی کام پہ جاتے ہیں صبح صبح ایک سرسائز ہو جاتے ہیں ان کی صرف رہے جاتے ہیں آئیں بیٹھے تشریف آئیں اندر آ جائیں اندر آ جائیں ویسے آپ کی دکان پہ رہا تھا تھوڑا حیران ہو یہ یہ لبان ہے مٹان نہیں ہے اچھا اچھا چلو صحیح ہے یہ بھی الحمدللہ شکر اللہ بات اللہ رہا ہے پیارے ویور ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والا ہوں جو بچپن کی بہت زیادہ کر دیتی ہے ہم ایک روپے کی وہ گیارہ لیا کرتے تھے اور اب ان کا ریٹ اب یہ ایک روپے کی ایک ہے ایک روپے کی ایک ہے اس زمانے میں ہمارے زمانے میں ایک روپے کی گیارہ ہوا کرتی تھی یا پھر اس سے پیچھے چلے جائیں تو مزید زیادہ ہوتی تھی ایک مٹھ ہوتی تھی اتنا ڈال دے رہے تھے ایک روپے میں بہت ساری ایسے ڈال وہ تھی کیا چیز ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہے جی ہماری لینگوئی سے بولتے ہیں ساوی پیلی رتی اکثر بولتا ہے ساوی پیلی ٹکیاں ٹھیک ہے یہ ہے تو یہ کس کس نے کھائی ہیں آپ نے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے یہ ہے ہمارے بچپن کی سوغات یہ دیکھیں اس میں کلر بہت سارے ہیں یہ گرین ہو گیا یہ ریڈ ہو گیا ان کا یہ جیلو ہو گیا میں ایک ایک بڑا دیا سب پہلے اب لایک کو پسند نہیںaudی میں نہیں ہے وہی ہے وہ تیارے هنا وہ کیا سے بھی پیدا کے ہیں یہ اور کلر ہے اگر حیر نہیں کرتا ہے اس میں بھی کلر نہیں کرتا ہے اچھا یہ اور کلر ہے اس میں بھی کلر ہے اس کا کلر چینج ہے اور یہ ریڈ والا چینج ہے چینج کرتے ہیں ہر طرح کے کلر مجھے یہاں پر ہائی بلے استxim화 ماشاءاللہ یہ وائٹ وائٹ تو یہ ہم بچپن میں بہت زیادہ ماشاء لکھایا کرتے تھے آج بھی ہے یہ ایک رپے کے ایسے فل ہاتھ ڈال گیا ایسے دے دیتے تھے اب تو ایک رپے کی گنتی کر دیں ایک ملے گی چلنہ جی لے جاؤ اتنا مہنگائی ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ ساری جو ہے نا ہمارے زمانے میں یہ پانچ رپے کی تھی پانچ کی بھی نہیں میرے حساب دو رپے کی آگی دو تین رپے کی ہے نا تو ابھی یہ پانچ سو رپے کی بنی ہوئی ہے بھائی مجھے یاد ہے مامو میں نے چار ہزار کی دکان لگائی تھی چار ہزار کی جس میں چینی کا کٹا بھی میں لے آیا تھا اور اس کے بعد نمک کا تھیلہ بھی لے آیا تھا اس کے بعد تمام ایٹم جتنے بھی ضرورت کے سب لے آیا تھا میں یہ بات ہے مشرف دور میں تقریباً دال جو تھی ساٹھ رپے کی پانچ کیلو ملتی تھی مجھے یاد ہے بہت سستا دور تھا یعنی کہ کتنے رپے کیلو ہو گئی اب بارہ یہ دیکھیں نا یہ تھوڑی تھی چیزیں میں نے اٹھا ہی ہیں یہ کمال کام چودہ ہزار ساتھ سو کوئی بتیس تیس رپے کی بنی ہے یہ ہی یہ دیکھیں یہ آسے بھائی میرے ساتھ تھے آپ دیکھیں دکان بیل کو خالی پڑی ہے چودہ ہزار میرے پاس فوسہ بھی یہ سمال اٹھا گیا چودہ ہزار چودہ ہزار یہ دیکھیں اتنا مہنگا ٹائم آگے چلو کوئی نہیں جی گرم گرم ٹکیاں آ رہی ہیں وہ کھاتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں الحمدلیلہ بیور یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرم گرم اور فریش فریش ٹکیاں آ چکی ہیں اور ان کو دیکھ کے نا میرے موں میں پانی آ رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرم ہے فل سردی کی سوکار ایسی سیٹنگ کے ساتھ ہی ہے نا مامو نے اللہ معاف کرے اتنی پیاری اتنی اچھی ہے ہاں 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 چلو جی بیس ملا پڑو سب سے بڑی بات یہ ہے بیلکول فری ہے فری ہے بیلکول فری ہے جی چٹنی کی طرح ہے تو اس میں شین ڈالنا کریں گے فریش ہے فریش ہے فریش ہے فریش ہے فریش ہے چلے اور اپنا چٹنی وٹنی چلو جی بات آ رہی ہے اچھا راستے میں ہے جلدی منگوہ ہو ایسا تو مزہ نہیں ہے کہ ایک چیز فریش ہو اس میں چٹنی نہ ہو تو مزہ نہیں آتا جلدی منگوہ ہو پھر ٹھیک ہے چلے جی بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویور ابھی فینلی فینلی پہنچ چکے ہیں گھر اور ابھی کیا کرتے ہیں یہاں پر بیٹھتے ہیں کام اگرہ کرتے ہیں مطلب رضائی کے اندر کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے آج کے جنبر ویلوگ ہے اس کا بھی یہی پہ انڈ ہو رہا ہے اور اس بارے میں آپ کے کیا ذاتی رائے کیا ہے مطلب کہ ایسا لوگوں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اپنے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے اور مجھے امید ہے آج والی ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ملیں گے نیکسٹ اللہ بیسٹ اللہ حافظ